اللہ لوگ دوستو آداب نوشکار ساتھرکان دوستو میں ہوں آلیف خان اور میں آج فیکٹری فلم کے ہیرو فیسر خان صاحب کے پاس آیا ہوں جھکاز بولیور میں ان کا انٹرویو جھکاز انٹرویلی آیا ہے آج اور یہ فیکٹری کی جو خاصیت ہی ہو جانے آج ہم نے اس کا میوزک اس کے کامیں اس کا ایکشن اس میں انہوں نے جو ایکٹ کیا ہے مائن بلوئیت لا جواب بے مثال آپ کو لگے گا پھر سے یہ اسٹار مارکٹ میں آ گیا ہے تو دوستو دیکھتے رہیے فیکٹری میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا آپ کو دیکھ رہیے بات سو پتہ جل جائے گا اور اس میں اپنے کمنٹ میں ضرور بتانا آپ نے کہ فیکٹری کیجلنگر سپیسل رائیز دو لڑکو جیز رہا 22 اکتوبر کو فیکٹری ڈریز ہو رہی ہے مومبائی مہاراشتہ میں تو جائیے دیکھئے اور آپ کا فیڈبیک آپ کو کیسی پسند آئی نہیں پسند آئی وہ آپ کو بتائیے اس کا بیتابی سے انتظار رہے گا اچھے فرائیڈے گوگ گیٹی گوگ گیٹی گالیکسی میں بادرہ میں لگ رہی ہے 12 بجے کا شو مومی ٹائم میں 10 بجے کا شو گورے گاؤں میں تو آئیے اور دیکھئے اور آگے بھی جو بھی مچھولاپور کولاپور سب جہاں لگے گی دوستو جھکاز بولیوٹ ضرور دیکھئے اور جھکاز بولیوٹ کے بارے میں جھکاز بولیوٹ تو جھکاز ہے آرکھ بھائی جھکاز ہے اور ان کا انداز جھکاز ہے دیکھتے رہیں گے جھکاز بولیوٹ ہاں تو دوستو ہم آپ کی بلاقات جیسے کہ وعدہ کیا تھا فیسر کان صاحب سے جھکاز بولیوٹ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے دشتر کو سے کیا کہیں گے جھکاز بولیوٹ کے دشتر کو سے ہاں پہلے گے جھکاز بولیوٹ آرکھ بھائی اور جھکاز دونوں ایک انیلی کبھول کو چھپاؤ آرکھ بھائی کو نکال جھکاز جھکاز ہو گیا فیسر بھائی آج بات کر رہے ہیں فیل فیکٹری جو ہمارے بیچ میں ہے میلا میں آپ بچھر جانے سے آپ کی فین سے آپ کے درشکوں سے بچھر جانے کے بعد میں آج ہم نے فیکٹری میں آپ کو تلاش کیا اور بہت 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 رکھو آپ کی فیکٹری اوپر والے چار دو باویس تاری کو ریلید ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جھنڈے کھا رہے گی ایسی ہم دعا کرتے ہیں باقی سب اوپر والے کے اختیام میں ہیں بلکل تو فیصل بھائی یہ بتائیں گے کیا خاصیت ہے فیکٹری فلم جو ہے عریف بھائی جاکاز بھائی فیکٹری فلم رومانٹک تھرلر ہے رومانٹک تھرلر اس میں رومانٹس بھی کورکور کے بھارا ہوں اور تھرلیگ مومنٹس ایکشن بھی کورکور کے بھارا ہوں تو اس لیے اس کا نام فیکٹری ہے کیونکہ ہم لوگ اگر رومانٹک ٹائٹل رکھتے تھے تو پھر وہ تھرلیگ مومنٹس اور ایکشن بہار کھاتا ہے اور اگر ہم لوگ اس میں ایکشن ٹائٹل رکھتے ہیں تو جو رومانس کا جو شددت سے جو پیار کرتا ہے ایک آشک وہ بہار کھاتا ہے تو اس لیے ہم نے فیکٹری ٹائٹل رکھا ہے جو لوکیشن پر جاتا ہے اور فیکٹری ٹائٹل رکھتے ہیں 75% فیکٹری کے اندر ہم لوگ نے ایکشن ٹائٹل رکھتے ہیں وہاں بھی انہوں نے اچھا کو کورپرینٹ کیا پورا فیکٹری ہم بہت اچھی طرح بھیوز کر بائیں ہم لوگ ہر چیز اور فیکٹری ٹائٹل رکھتے ہیں سب لوگ نے پوری ٹیم نے اتنے دل سے کام کیا چاہے وہ ایکٹرز ہوں ایکٹرز ہوں مجھے اتنے اچھے ایکٹرز ملے جو دل سے کام کیا جو ٹیکنکل ٹیم بھی مجھے بہت سٹرنگ ملی سب لوگ نے بہت دل سے کام کیا تو وہ دیکھے گا آپ کو پچھر میں بائیس اکتوبر کو پچھر لگ رہی ہیں بمبائی میں مہراشتہ میں اچھا جن جن لوگوں نے اس کا پریمیر دیکھ ان لوگوں نے ہمارے پاس آپ کے ایکٹنگ کی تاجیف کی کہ آپ نے جو ایک سائکو لور بھائی کا جو رول کیا ہے تو ایک طرف ایک تو سب سے پہلے کیا تھا شارو خان نے ڈر میں اور اس کے بارے میں جو لوگوں نے کہا کہ یہ فلم دیکھتا آپ شارو خان کو تو آپ نے بہت اپریشیٹ کیا تھا فیصل خان کو بھی آپ اپریشیٹ کریں گے اتنا اچھا سائکو لور کا رول آپ نے کیا تھا ڈر جہاں ختم ہوتی ہے آرے بھائی ڈر جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری پچھر فیکٹی شروع ہوتی شروع ہوتی جو ڈر کا کلائمیکس تھا جہاں شروع ہوتی تو پچھر ختم ہوتی ہے شروع ہوتی ہے آپ کو آگے کیا ہوتا ہے پچھر آگے کیسے چلے تو وہ جو اس نے الگ الگ طریقے سے پیار کا احزاب کیا ہے میرے کیارٹر نے ہی رولی کو اس نے نئی لڑکی ہے رولی رائے اس نے بھی اچھا کام کیا نیند کیا ہے تو جو پیار کا اچھا یہ کیارٹر کا بیوٹی کیا ہے اس نے کھنٹا تو کر لیا لڑکی کو لیکن اس کے ساتھ زبردستی کرنا نہیں چاہتا مطلب یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی مجھے اتنا ہی پیار کریں اتنی شدک سے پیار کریں جتا میں کرتا ہوں آپ نے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا ہے ہاں یہ ہی مطلب فلم کی بیوٹی نیس ہے یہ بیوٹی نیس ہے وہ اس کے ساتھ غلط نہیں کرتا حالانکہ اسے کھنٹا کیا تھا زبردستی نہیں کرتا لڑکی کے ساتھ حالانکہ تھیلک مومنٹس بہت ہیں کیونکہ کسی کو کھنٹا کر لو تو لڑکی خوشتا ہو جائی تو اتا چڑھو بہت ہے کبھی یہ ہو رہا ہے کبھی چھوٹنے کی کوشش کرتی ہے کبھی چھوٹنے کی وہ آخر میں بتاؤ گا نہیں وہ پچھوٹنے کی جو پچھوٹنے کی گیوٹنے کی لبر میں بہت خوبصور ہے موسیق اس میں اسلام کے ہی کر کے اسلام کے ہی انہوں نے دیا ہے گانا فرائٹے ہو ٹائٹے ہو مالا درو پائی دیکھا دیکھا اس کا گانا ہے اور یہ مہراشتہ نے تڑکا دیا ہے وہ بہت اچھا لگا مجھے گانا یہ گانا جو ہے یہ جو بھی موقع ہوگا ایک خوشی کا تڑکا دیا ہے تڑکا دیا ہے تڑکا دیا ہے تڑکا دیا ہے اور دوسرا گانا رہا میرے دلوں جان میں چہرہ تیرا رو برو ہر خواب ہر بات میں ایسا کرتے ہیں مجھے گانا ایسا کرتے ہیں اور دوبھلیں بھی بہت ہوگا ہاں تھوڑے دوبھلیں تو کوئی بات نہیں فیکٹری کچھر پوری یہ سب چیزوں کو لے کے بنی ہے گانے اچھے ہیں action moments اچھے ہیں اور کہانی لکھی یہ یہ تو میں نے اس فلم میں خود کو اپنی جو ایک 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 کریٹیو پرسن جتنا تر سکتا ہے اپنے کو ایکسپلور مطلب میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہانی میں بھی میں نے یوگدال لیا ہے مطلب مطلب سٹوری 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 پھر اس کے بعد direction میں نے دیا ہے اچھا acting میں نے خود دیا اور ایک گالا بھی گایا ہے اور پھر director تو کوئی فچر سماتا ہے یہ پورا project کا جو ذمہ داری ہے وہ خود لے کے چلتا ہے تو وہ as a director بھی میں نے پورا اس میں اور ابھی تک direction تو ان تک چلتے رہتا ہے کہ publicity سب میں پورا ان تک چلتا ہے تو میں نے چوچا آرم بھائی کہ ایک gap بھی ہو گیا تھا میرے کریئر میں کہ میں نے کچھ فلمیں کی پھر gap ہوا پھر تو میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے آپ پر دھروسہ کرتا ہوں تو پہلے میں کر کے دکھاؤں پہلا قدم میں اٹھا ہوں بلکل بلکل پھر بعد میں تو لوگ دیکھیں گی اچھا یہ کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے تو اپروچ بھی کریں گے رائٹ تو میں نے پہلا قدم اٹھایا کہ میں خود پر بپسہ کروں پھر دنیا مجھ پر کروں آتم و بشواس جس خوب ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے بھی میرا دکھانا پڑے گا ٹیلیٹ تو اس میں میں نے قدم اٹھا لیا اور ڈریکٹ بھی کر دیا اور اللہ کا شکر ہے پچھر ریلیز پر ہے ریلیز ہو گئی ہے تو بہت خوشی ہو گئی نہیں نہیں بہت انشاءاللہ اللہ چاہتے ہیں اور میں نے آپ کا بہت خوشی ہو گئی ہے پھر دیا گئی ہے وہ چیز ہو گئی ہے وہ بہت خوشی ہو گئی ہے بہت خوشی ہو گئی ہے اور لوگ لیر آپ نے جو دو چار ایکشن تو اتنی اچھی کی ایک تو پھر پچھے سے فکر آپ سامنے سے چلتے ہیں سامنے پھڑتے ہیں مجھے بہت اچھا لگی ہے اور بہت اچھا ہو اور وہ تمہارے ساتھ میں کیا نام ہے راشکوار پھر باست ہے پھر بھی اچھا میں لوگ اور بھائیوالا چھوڑا چھوڑا ہوں خوال شکن ہیں اچھا میں یہ تو ہوگی بات اس کی اچھا یہ ایک بات اور میں پوچھتا چکا رہا تھا جو میں نہیں بلکہ پوری دنیا آپ سے پوچھنا چاہتا کہ ملہ کے بعد آپ میں میں کیسے گھن ہوگئے تھے فین سے گھن ہوگیا فین سے تو دور ہی ہوگئی تھی تو یہ میں چاہتا کہ پورے ہمارے درشک یہ جاننا چاہتا یہ آپ کے قریر سے پورے قرارے کے عاملے کی کیا ہوگا کہ میں نے مدوش کی پہلے رائنٹو میں نے ڈیڈی کی پچھر تھی وہ پچھر نہیں چلی پھر میلا بنائی گی پھر میں نے تھیٹر کیا نو سال تو تھیٹر سے میں سیکھ کیا تھا پھر میں نے میلا کیا کافی بڑے بڑے ایکٹر میں نے گرد گرد تھے میلا میں تو میں ڈرتا تھا کہ میں دیکھوں گا اور پتہ جلا کہ اس میں آپ ہی دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ کا شکر نہیں ہی نہیں وہ سبھی اچھے تھے لیکن جو آپ نے وہاں چھوڑ دی مطلب لوگوں کی دمائیں بھی آمیر کھان کو دنیا دیکھ چکی تھی لیکن فیصل کھان کو دیکھ رہی تھی اور فیصل کھان پر لوگوں کی نکھائے گرد چکی تھی اور آپ کو جو کرفب ڈائلوگ بولنے کا انداز اور وہ آمیر کھان کو ڈاٹنے کا انداز اور وہ جو بولنے کا جس طرح سے آپ نے ایکسپریشن جو ایکٹی آپ نے کی تھی وہ میں بتا رہا ہوں کہ میں خود اندین سے آپ کا فائر ہو گیا اور پیار بھائی نہیں ہے اور مدھوش میں نے ہے نا کارلا کلپنا میں نے دیکھا تھا میں جی جب لائدی تھی جب لائدی کی بات آتا جاتا تھا میں جی 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 تو دیڈی بول لین میں نے کہا مجھے ایک رول دے دو دیڈی بول تو میرے والے کے آؤل گا بول کی درہ والے تمہارے سارے والے پڑنا پڑے گا بہمو بعد کے بعد لیکن باتا